اس سے پہلے ایک بڑی خبر کی طرف کرتے ہیں فوکس ہمارے سمواد آتا ترون شرمہ ہمارے ساتھ کارکر میں ہو رہے ہیں شامل ایک بڑا نیم بننے جا رہا ہے وہ بن رہا ہے سیبی کی طرف سے بڑی کمپنیوں کے لیے لسٹنگ کے نیم اور آسان کیا جا رہے ہیں بڑی کمپنیوں کے لیے مطلب واقعی میں بڑی بہت بڑی کمپنیوں کے لیے LIC ٹائپ کی اس طرح کی کمپنیوں کے لیے بڑی کمپنیوں کے لیے نیم آسان ہونے جا رہے ہیں ترون ہمارے ساتھ بتانے کے لیے ترون بتائی کیا ہے پوری بڑی اور ایکسکلوزیو خبر بلکل سر میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیش کا سب سے بڑا IPO LIC جو ابھی حالی میں بند ہوا ہے اس کے لسٹنگ کے کچھ امپلیکیشن آپ بجار میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اسی کو لے کے سیبی اور بیت منترالی کے بیچ میں ایک چرچہ چل رہی ہے چرچہ یہ ہے کتنا سٹیک سیل کیا جائے کیونکہ ایس پر در ریگولیشن اگر آپ کی ایک لاکھ یا ایک لاکھ کروڑ سے اوپر کی مارکٹ کیپ کی کمپنی ہے تو آپ کو پانچ پرسنٹ کا ڈائیویسمنٹ کرنا پڑے گا IPO میں لیکن ہم نے دیکھا کہ LIC میں انہوں نے ایک سپیشل ریزولیشن کے طور پر ساڑھے تین پرسنٹ ہی ڈائیویسٹ کیا تھا تو دیپم کا ایک ڈیمانڈ تھی کہ اس کو واپس ریلوک کیا جائے کیونکہ پانچ پرسنٹ ایک بڑا حصہ ہو جاتا ہے ایک ساتھ بیچنے کے لیے اور کیا بجار اس کو ڈائیجسٹ کر پائے یا نہیں کر پائے یہ کہہ پرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو اسی پہ اب سی بھی ویتمنٹرالی کی بھی اس میں ایک چرچہ سل رہی ہے کہ جو ابھی پانچ پرسنٹ کا نیام اس کو دھائی پرسنٹ کیا جائے اور ایک اور دیپم کی طرف سے ایک ریکممنٹیشن تھا کہ جو ابھی پانچ سال آپ کو ملتے ہیں اپنا منیمم پبلک شیئر ہولڈنگ کے نارمز کو پورا کرنے کے لیے تو اس کو بھی بڑھایا جائے اس کو پانچ سال سے ساتھ سال کیا جائے کیونکہ یہ مانا جاتا ہے جیدی لائی سی ہر سال پانچ پرسنٹ بیچتا ہے تو ایک مانی ایک بڑا آئی پیو ہر سال ان کو کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ایک مشکل ہو جاتا ہے بڑی کمپنیوں کے لیے تو سرکار یہ چاہتی ہے کہ یہ جو دونوں ہی چیزیں ہیں چاہے وہ پانچ پرسنٹ کی ہو یا پانچ سال کی ہو دونوں میں ایک بڑا ریلیکسیشن سیبی کو دینا چاہیے اور اسی پر دونوں کی بیچ میں چلچا چل رہی ہے لیکن میں اپنے درشکوں کو تھوڑا سا اس کا بیگراؤنڈ بتانا چاہوں گا جب سیبی نے ایک لاکھ اور ایک لاکھ کروڑ سے اوپر کا جب یہ نیم بنا رہے تھے تب بھی جو ریکمینڈیشن جب ڈسکشن پیپر سیبی نے ایشو کیا تھا جو ریکمینڈیشن آئیں تھی سٹیکھولڈر سے وہ ڈھائی پرسنٹ کی تھی لیکن سرکار کا یہ ماننا تھا کہ ڈھائی پرسنٹ جیسے کہ لیکن ایسی کا آئی پیو آیا تو اس میں ساڑھے تین پرسنٹ حصہ داری بیچ رہے لیکن تو اب نیم جو بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایک لاکھ کروڑ تک کی مارکیٹ کے فالی کمشی ہیں تو اس میں پانچ پرسنٹ اس سے بڑی ہے تو سیف ڈھائی پرسنٹ کا بھی اگر ایشو لائے تو چلے گا یہ ایک بڑی بات پرس جو مینیمم شیئر آلڈنگ کو کم کر کے لانا ہے پچیس پرسنٹ پر لانا ہے یعنی پبلک شیئر آلڈنگ پچیس پرسنٹ ہونی چاہیے اور پرومیٹس کی پچیس پرسنٹ اس کے لیے سمیہ پانچ سے سات سال تک لگے گا یہ تو بڑا ڈیویلپمنٹ ہے سر پوری ڈائینامیکس ہی وہ بدل دے گا بلکل تو ترول اگر ایک لاکھ کروڑ لیے ہے تو وہ ابھی حال میں ان کو پانچ پرسنٹ ڈائیویس کرنا پڑتا ہے جو آنے والے سمیہ میں ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈائی پرسنٹ ڈائیویس کرنا پڑے گا یہ سی لیے بڑیا تو یہ ہے نیم اور ترون نے ابھی لیسی کا آئی پیو بند بھی کر دیا میں سمجھ سکتا آدھا دن باقی آدھا دن باقی آدھا دن باقی ہے ترون میں کئی بار دلی جانے کا کام پڑا اور دلی میں جی اینی گرمی ہے اینی گرمی میں کھڑے ہوکے لنگ دینا گھلے میں دوب کے نیچے آسان کام نہیں ہے اور پیشے دیکھیں بیکگرونڈ نیوزک جو آرہا ہے تو ترون نے سوچا کہ جلدی سے بند کروائے جائے لیکن ترون آپ کی جانکاری کے لیے آج شام تک آئی پیو بند کروائے ابھی تھوڑا وقت بندوں نے کی تیاری میں لیکن اب کبھی بند کر دیں بڑھ تو چکا ہی بڑھ تو چکا